ویورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ربیو لول کا مہینہ ہے کروڑوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر تو ویورز آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سو من کے ٹیمبر سے کتنے بیڈز کا مال نکلتا ہے کتنے بیڈز تیار ہو سکتے ہیں تو یہ ویڈیو شروع ہوتی ہے یہاں سے سب سے پہلے آپ نے ٹیمبر کی سیلیکشن کرنی ہے یہ دیکھیں جیسے آپ کو یہ ٹیمبر کی پھڑی نظر آ رہی ہے یہ بہت ہی اچھا کلرفل ٹیمبر ہے اور اس کے اندر بلکل سیدھا مال ہے اسے کہتے ہیں ایوریج دینے والا مال یعنی کہ جب آپ مال کی چیرائی کروائیں مال تیڑا نہ ہو آپ ایسی پھڑی سیلیکٹ کریں ٹیمبر کی سیلیکشن آپ اچھی کریں اور اس میں آپ ایوریج والا جو ٹیمبر ہوگا وہ خرید کریں جس کے اندر سے زیادہ مال نکلے اور بالن کم سے کم نکلے تو یہ سامنے پھڑی دیکھیں آپ اس قسم کی پھڑی کی سیلیکشن کریں جو لپیٹ کے اندر بھی اچھا مال ہو یعنی تین فٹ سے اوپر اوپر پھڑی کی آپ سیلیکشن کریں یعنی چار فٹ لپیٹ چار فٹ لپیٹ کے اندر زیادہ تار مال ہو اور چار فٹ کے اوپر جتنا بھی چلا جائے اس پھڑی کے اندر چار فٹ لپیٹ سے اوپر یعنی چھ سات فٹ لپیٹ تک مال ہے ایسی پھڑی کی سیلیکشن آپ کریں جس سے آپ کو مال جب آپ چرائی کرائیں تو اس کی ایوریج اچھی نکلے تو یہ دیکھیں سامنے ایسا مال نہ ہو جو ٹیڑا ہو اس کے اندر سے مال کی ایوریج بہت کم نکلے گی تو ویور دوسرا سٹیپ یہ ہے یہاں سے ٹیمبر آ جائے گا آرے کے اوپر یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے آرے کے اوپر آپ ایسے ایسے ماہر آدمی کو کھڑا کریں ایسے کاری گیر آدمی کو کھڑا کریں جو چرائی کروانے والوں کو خود بتائے کہ مال کو ایسے چرائی کرنا ہے کیونکہ انہوں نے تو ساٹھ روپے فیمن کے حساب سے لینا ہوتا ہے اور یہ فٹا فٹا چرائی کر کے مال آپ کو دے دیں گے بالن زیادہ اتار دیں گے یہ دیکھیں کاری گر جو آپ کا ہوگا جو سپیشل لسٹ ہوگا مال چرائی کرانے کا وہ آرے والوں کو اپنی طریقے سے بتائے گا کہ مال کو ایسے چرائی کریں پھر وہ کم سے کم بالن اترے گا اور زیادہ سے زیادہ اس میں سے آپ کا مال نکلے گا تو نمبر دو پہ ہے آپ جب اس تنبر کو سلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ آرے پہ بھیجیں گے تو وہاں پہ آپ کا سپیشل لسٹ چرائی کرانے والا کاریگر موجود ہونا چاہیے چرائی کرنے والوں کے اوپر وہ اس کو بتائے پھر یہاں سے بھی آپ تنبر میں سے ایوریگ زیادہ لے سکتے ہیں تو پھر اس کا جو نیکسٹ پروسیس ہے اب چلیں گے اس طرف پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ تنبر کے مال کی یہ مطاعدے کے آپ کافی اچھی لپیٹ کے اندر ہے یہ یہاں پر چرائی ہو رہی ہے اور آپ کو ساتھ میں نظر آئے گا یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ جو اس مال کو چرائی کروا رہے ہیں انہوں نے سپیشل اپنا ایک آدمی در کھڑا کیا ہوا ہے جو کہ مال یہ دیکھیں یہ ساتھ میں اور پھر نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں یہاں پر یہ مال چرائی ہو کر یہاں پر آ گیا ہے اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک پولیش مین ہے فرنیچر پولیش مین وڈ پولیش مین جو فرنیچر کو پالش کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ چنیوٹی بیڈ ہے اس کو ہویلی سیٹ بولتے ہیں تو اس ہویلی سیٹ بنانے کے لیے سو منٹیمبر کے اندر سے یہ آپ اس کی ڈیزائننگ دیکھیں اس کے اوپر جو یہ تاج ہے یہ بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے اور جو اس کے ساتھ یہ نیچے تک یہ ڈیزائننگ آ رہی ہے یہ بھی لکڑی کی اور مین جو پیچھے اس کے وہ شیٹ لگی ہوئی ہے شیٹ کے اوپر لکڑی ڈیزائن کر کے انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہے یہ سائیڈوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو پیلر بولتے ہیں یہ پیلر ہیں اور پیلر بھی لکڑی کے ہیں اور نیچے جو اس کے لریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ جو سامنے یہ میں آپ کو دکھاؤں اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے پانچ انچ یہ والی ہے پانچ انچ اور اس کی جو موٹائی ہے یہ ہے چار انچ اور اس کی جو لیندھ ہے ہائٹ ہے وہ ہے پانچ فیٹ تو اس کے یہ دو پیلر اس کے اندر ایڈ ہوں گی یہ پھٹی بھی لکڑی کی ہے اور یہ جو ڈیزائننگ ہے یہ سب لکڑی کی ہے اور یہ جو گمبد آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی لکڑی کے ہیں اوپر تاج بھی لکڑی کا ہے پیچھے جو یہ یہ جو شیٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اوپر انہوں نے لکڑی اور اندر جو ہے یہ شیٹ ایڈ کی ہے یہ حویلی سیٹ کے اندر چونکہ چنیوٹی سیٹ کے اندر پان سے چھے قسمیں ایک حویلی سیٹ ہے ایک انڈا سیٹ ہے اور ایک چنیوٹی ہے ایک ڈبل تاج ہے ایک فل چنیوٹی ہے میں حویلی سیٹ کی بات کر رہا ہوں حویلی انڈا اور ڈبل تاج یہ جو سیٹ ہیں سو منڈ ٹیمبر کے اندر سے آپ نے اچھے ٹیمبر کی سیلیکشن کرنی ہے پھر جب مال آپ کا چھرائی ہونے کے لیے آ رہے پہ جائے گا وہاں پہ آپ نے چھرائی اچھے طریقے سے اپنی نگرانی میں کرانی ہیں پھر اس کے بعد جب آپ کا مالورک شاپ پہ آئے گا تو وہاں پہ آپ کی اچھی ٹیم ہو جو فرنیچر کو بہتر طریقے سے بنانا جانتی ہو ذمہ داری کے ساتھ کام کرے تو انشاءاللہ ہم نے کلکولیشن کی ہے یہ سیٹ بنوا کر اور ان تمام کاریگروں سے اور سپیشل لسٹ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے ہم نے مشاورت کر کے ادھر آرے والوں کے ساتھ مشاورت کر کے اور پھر ٹیمبر خرید کر کے ہم نے اس کا جو ٹوٹل لگایا ہے تو سو منٹ ٹیمبر کے اندر سے ویورز وہ اس حویلی سیٹ کے جو یہ پلے ہیں ایک سامنے والا اور ایک فرنٹ والا یہ تقریباً اگر آپ جس طریقے سے میں نے بتایا اس تمام پراسس کے اوپر ذمہ داری سے کام کرتے ہو تو آپ کے دس سے بارہ بیڈز کے یہ پلے نکل سکتے ہیں اور لریں آپ کو کیکر کی لگانی پڑیں گی تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر ورکشاپ ہے کچھ میں مناظر آپ کو اس ورکشاپ کے بھی دکھا دوں جہاں پر یہ مشتری کام کر رہے ہیں یہ کاریگر کا اور پینٹر کام کر رہے ہیں تو آپ یہ میں نے ویڈیو دو حصوں میں تقسیم کرنی تھی لیکن اینڈ پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے ٹیمبر کی سیلیکشن اچھی نہیں ہوتی اور پھر چرائی بھی آپ ذمہ داری سے نہیں کرواتے تو آپ کے پانچ سے سات بیڈز کے پلے نکلیں گے یعنی وہ تاج والا اور بیکس یعنی یہ پیندیوں والی سائیڈ کے پانچ سے چھے بیڈز کے سو من کے ٹیمبر سے نکلیں گے اگر آپ کی ٹیمبر کی سیلیکشن اچھی ہو چرائی آپ کی ذمہ داری سے ہو اور پھر آپ کی ورکشاپ پہ بھی ذمہ دار لوگ ہوں تو آپ کے دس سے بارہ بیڈز کے یہ پلے نکل سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو لریں کیکر کی ڈالنی ہوں گی چونکہ کیکر کو نہ تو کیڑا لگتا ہے اور نہ تو وہ وہ ٹیڑی ہوتی ہے اس لیے وہ مضبوط بھی ہوتی ہیں اور وہ آپ کو جال جو ہے وہ فوم کو ریسٹ دینے کے لیے تو وہ بھی آپ کو کیکر کی پھٹی کی ڈالنی پڑے تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے گا اجازت ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار